بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری نوجوان نسل ہے سب سے زیادہ وہی افیکٹ ہوتی ہے لیکن ابھی اگر ہم بات کریں کچھ زیادہ دور کی نہیں بلکہ بلکہ قریب کی بات کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور اس کے تبدیل ہوتے ہی ہماری نوجوان نسل ہمیں سڑکوں پہ نظر آتی ہے ہم نے دیکھا املاک کو تباہ کیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے پیپرز بھی کینسل ہوئ ان کے جو یونیورسٹریز کی ٹائمنگز ہیں وہ بند ہو گئی سکولز بند ہوئے یونیورسٹریز بند ہوئی ان سب چیزوں کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ پورا سال لگا کے محنت کرتا ہے اور سال کے بعد اچانک سے ایسی سیچویشن کریئیٹ کی جاتی ہے کہ آپ پیپرز نہیں دے پاتے آپ کسی بھی طرح سے اپنے یونیورسٹری کالوجز میں نہیں پہنچ پاتے اس کا افیکٹ صرف ہمارے طالب الموں پہ نہیں ہوتا بلکہ سوسائیٹی پہ ہر رہنے والے شخ اسی طرح سے بزنس کے ایک ہم بات کریں بزنس مین پہ اور اس کے ساتھ بزنس طبقے پہ تو اس پہ بھی اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ ساری صورتحال کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کانومی کی صورتحال بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے اور اگدم سے چیزیں جو ہیں وہ ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا ہم پھر وہیں پہنچ گئے ان سب چیزوں کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اور ان سب چی کو بلم سے نکل سکے لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نکلنا چاہ رہے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کر سکے اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دو بہت خوبصورت شخصیات کو یہاں پہ دعوت دی ہے دکٹر افشا تحسین باجوا صاحبہ السلام علیکم ویلکم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہیں دکٹر مختار صاحب چیرمن ایچی سی السلام علیکم ویلکم بہت شکریہ اچھا افشا صاحبہ جیسے میں نے بات کی کہ سوسائٹی میں رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس میں عام گھر سے لے کے جس نے جوب کرنی ہے وہ بھی متاثر جس کا اپنا بزنس ہے بزنس بند ہو گیا پھر اس کے ساتھ جو نوجوان نسل ہے وہ تو کوئی ایک نیا ہی روپ دکھا رہی ہے ہمیں مجھے اچھے سے یاد ہے اگر مجھے ویسے آپ اگر تھوڑا سا شامل کر لیں نوجوان طبقے میں مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا میری سوچ یا ہ ہم ان سے بہت مختلف ہیں یا ہماری تربیت بہت مختلف ہوئی ہے کیا اس کے پیچے ہمارے ٹیچرز کا ہاتھ ہے یا پھر ہم یہ کہیں ہمارے پیرنٹس کا ہاتھ ہے یا پھر ہم نے چیزوں کو اس طرح سے دیکھا اور تھوڑی سی سوچ سمجھ کے ساتھ ہم چیزوں کو لے کے چلنا ہے لیکن وہ جو اگدم سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس کا ہم کس کو کہیں گے کہ بیسکلی کس کا قصور ہے ان سب چیزوں میں تینکیو وی مچ ماہی اور میرے خیال سے اس سے زیادہ اہم موضوع ہو نہیں سکتا اور اس سے زیادہ اہم ٹائم بھی نہیں ہو سکتا جب ہم اپنے ملک کے اندر تمام عوام ان کی جو ذہنی حالت ہے ان کا جو ڈپریشن ہے اور اس وقت ان کی جو اکنومک سیچویشن ہے اور بطور خاص ہم اپنے نوجوانوں اور بچوں پر فوکس کریں اس وقت بلکل ایسا لگتا ہے کہ ایک مادر پدر ازاد ایک جنگل کا قانون چل رہا ہے جس میں بلکل یہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک ملک ہے ملک کا قانون ہے اس کے اندر انسان ہیں اس کے اندر بڑے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں اور جس طرح سے آپ نے ایک تصویر کشی کی ہے کہ اس ملک کی وہ خوش قسمت ملک ہے جو کہ اگوانستان کے بعد ساؤدیشیا میں جس کی عادے سے زیادہ آبادی بچوں اور نوجوانوں پر مجتمد ہے لیکن آپ پچھلے ایک دو سال دیکھیں اور ابھی آج کل ریسنٹ چند مہینوں سے جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو نوجوان اور بچے ہیں وہ رائیٹ ٹریک پر ہیں اور جس طرف وہ جا رہے ہیں جس طرح کے ایکشنز ہیں جو مختلف حوالوں سے ہمیں صرف ایک توڑ پھوڑ ایک وائلنس ایک تشدد اور ایک بالکل ہی لگتا ہے کہ ایک بیمار ذہنیت ہم پیدا کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ اس کی ایکنومک سیچویشن بھی دیکھیں تو مجھے آج ہی بلکہ میرے گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں انہوں نے بڑے بچارے نے بڑے دکھی اس انداز میں ہمت کر کے مجھے کہا کہ باجی میں اتنے دنوں سے جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں میں میٹرو پہ آتا تھا اور دوسری طرف انٹرنیٹ بھی بند ہو چکا ہوا ہے ہم کوئی اوبر اور اس طرح کا بھی کوئی ذریعے کو نہیں بلا سکتے تو اس وقت میرے میں اتنے میرے وسائل نہیں ہے کہ میں اپنے کام پہ بھی آ سکوں اور اس نے اپنی بات کی پھر اپنے ساتھ ساتھ اپ تمام لوگوں کی بات کی جو کہ چھوٹے چھوٹی نوکریاں کرتے ہیں جن کی بہت ہی قلیل تنخواہ ہوتی ہے جس میں مشکل سے وہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں کوئی بل نہیں دے پا رہے بچوں کی تعلیم نہیں ہے اگر اس وقت بھی ہر تھوڑے دنوں کے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تقریباً تمام ملک جیم ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے مواصلات جو ہیں وہ بلکل مت قطع ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس وقت اپنی عوام کو زندہ درگور کر دیا ہوا ہے اور یہ اتنی گھمبیر سیچویشن ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اور پھر اس سے بھی جو بڑی بات اور بہت خطرناک بات ہے کہ جو ہمارا آنے والا کل ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں جو ہماری نئی نسل ہیں جو ہماری نوجوان ہیں ہم ان کی کس طرح کی ٹریننگ کر رہے ہیں کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں ان کی کس طرح کی ہم ذہن سازی کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہم نے رائٹ رانگ اچھا برا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ان کو تو بلکل ہر چیز سے ہم نے مبرا کر کے رکھ دیا ہے کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ریسپونسیبیلٹی سینس آف رائٹ سینس آف رانگ تو یہ ہم نے آخر کس قسم کی ہم فصل بہو رہے ہیں اور جو ہم بہویں گے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہم وہی کاٹیں گے میرا خیال میں ہم کاٹ بھی رہے ہیں اب کافی حد تک جو یہ بلکل قریب کی سیچویشن ہے اس کے بعد تو ایک میں کہتی ہوں کہ ہنگامی صورتحال ہے کہ آپ کس طرح سے ان سب چیزوں کو لے کر چلیں گے آگے سر یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ ایمپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا آئے گا اور آگے جب ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں تو بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ مستقبل میں ہم کس طرح سے اس طبقے کو کور کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کس طرح سے ہم ان کو اب کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا روز ٹی وی کا بھی بڑی ایز ای پیر فادر ایز ای ٹیچر ریلی ہم ویری ڈپریس کہ ہم نے اس خوبصورت ملک کے اندر اتنی خوبصورت لوگوں کو کیا بنا دیا کیا کر رہے ہیں اور کس کو فائدہ مل رہا ہے اور دیکھیں ہر قوم کے اندر اچھے بڑے دن آتے ہیں ہر ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں میں چھوٹا تھا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں دوزار گیارہ میں میں آئی سیسکو میں ہوتا تھا ڈیپٹی ڈیر کے جنر میں اور مجھے ایک ایک ایکٹیویٹی کے لیے بانگلہ دیش جانا پڑا دس وز فرس ٹائم ای ویسٹڈ بانگلہ دیش ای لینڈیڈ ڈھاکا اور مجھے جس ہوتل میں ٹھایا گیا اس میں پنکشن تھا ایک دن کا اور فارو ہو گیا نیکس ٹے میرا فری تھا اس سے اگلے دن میں ٹریول کرنا تھا تو مجھے جو ہوسٹ ہے میرے انہوں نے کہا جی کہ کل یہاں پہ سٹرائک ہے تو باہر نہ جائیے آپ کوئی انفورسین ہو سکتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور اگر ایک دن میں نے حال دیکھا تو ہمارے سے بھی جب چند قدم آگے حال دیکھا میں نے لوگ وہ در ہیوچ پاپولیشن ہے ہم سے بھی زیادہ اور سڑکوں پہ اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے جذباتی پان جیسے اچانک کچھ ہوا اور ایک جیپ ٹائپ چیز آئی اس میں سے گزری کوئی پولیس نہیں تھی کوئی ڈنڈا بردار نہیں تھی کوئی رینجر نہیں تھی میرا خالق اور میں وہ ہوتل سے دیکھ رہا تھا گفرین گلاسز میں سے اس میں ونڈو میں سے تو وہ جیپ ایک وائٹ سا کلر اس پہ ہوا پنک شیر تھا کیا تھا اس کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی تھی اور وہ آئی ہلکا سا اس کے اوپر ہوتر تھا اور لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دی ٹھیک اور فوراں بعد ایک بسوں کی لائن لگ گی اس میں لوگوں نے کوئی یونی فارم پہنی ہوئی کپڑے سے اور لگتا تھا کوئی فیکٹری کے ملازم ہے کون ہے وہ جانا شروع ہوئے اور لوگوں نے آرام سے ایک سائٹ پہ ہوگئے اور لاستہ دے دیا اور جیسے ہی وہ ختم ہوئے دوبارہ ہوئی نارے شروع ہوئے تو یہاں جانتا تھا وہ مشری کے پر اکسان ہمارا حصہ تھے جس طرح ہمارے ہم نے سیکھا انہوں بھی اسی طرح کرتے تھے تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا کیا مطلب ہے کہتے ہیں جی جب ہم سو کال جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہمیں ملی ہم آداد ہوئے تو ہماری لیڈرشپ نے سب جماعتوں نے مل کے ایک کنسینس سے زیوال کیا کہ ہم نے اپنے ملک کو بنانا ہے اس کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور اپنی فیوچر جنریشن کے لیے اس کو ایک پرامید ملک اور ڈیویلپ ملک بنانا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مسائل ہمارے اس ایڈیٹیشن میں ہوتے ہیں دسٹرکشن ہوتی ہے چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں فیکٹری پہ ملازم نہیں پہنچ سکتے باقی چیزیں نہیں ہوتی تو فیصلہ یہ ہوا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ایک آنمی کا پیئیو کو نہیں روکنا اور جس کی جماعت جو بھی کر رہی ہوگی ایڈیٹیشن یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ملازمین ہیں جو انڈسٹری میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہر بندہ خود راستہ ان کو دے گا کنگلہ دیش ترقی کرے گا کیونکہ یہ ڈسپلن تھا ان کا ڈسپلن تھا ایک سوچ تھی قومی سوچ تھی ایک لیڈرشپ نے مل کے فیصلہ کیا کہ بھلے دشمنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں وہ بھی ایک دوسرے کو مارا ماری کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کا نقصان نہیں کریں گے ملک کے لیے جو ایکانومی کا پیئیہ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے صحیح ہمیں دیکھیں مجھے آج اتنی تکلیف ہے کہ قائد آزم کی رائٹنگ ٹیبل جلا دیا گیا ایک دو میرے خلال انیس سو تین کا انیس سو کب کا یہ جو ریڈیو سٹیشن تھا ساری جو ہاں پشاور میں پشاور میں اس کو جلا دیا گیا پشاور پاکستان کو جلا دیا گیا کیا کیا چیز نہیں جلا دی کیا ہم پیار سے نہیں سب ایک دوسرے کو اپنا پوائنٹ آف یو بتا سکتے ایون دنیا سے سیکھتے نہیں کہ دنیا میں ہم سارے مثالے دیتے ہیں جی کہ انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے فلانے ملک میں یہ ہوتا ہے فلانے امریکہ میں یہ ہوتا ہے بھائی ادھر بھی ایجیٹیشن ہوتی ہے ادھر بھی یہ پلیئر کارڈ لے کے آرام سے اپنی شو کرتے ہیں اپنی کنسرن کو تو یہاں ہمیں کیا موت پڑتی ہے جو آپ نے کہا کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا جو ہماری جو کسی کہنا سیلفش نیش ہے ہماری ایسے سوسائیٹی میں نحاصل کو جو ہماری لیس کنسرن ہے ہم پاکستان کے لیے کیا ہو رہا ہے صرف میری جماعت میرا میری لیڈرشپ میری گورنمنٹ میری ٹور میری کنٹرول فریق بن جاؤں وہ اس سے جب تک نہیں نکلیں گے قوم نہیں بنیں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ورسٹ ہوں گی ابھی ہم نے نہیں دیکھا جو آنے والے دن نظر آ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اور جس طرف چل پڑے ہیں ہم اور جس میں ہم ہر بندہ یہ تباہی بھی کر رہا ہے اور پرائیڈ فیل کر رہا ہے کہ جی میں تو اپنا حق لے رہا ہوں یہ حق نہیں لے رہے ہم ظلم کر رہے ہیں آنے والی نسلوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں اس وقت کی نسل پر اور اس پہ کسی نے تو آگے بڑھنا ہے بھائی اس ملک کا والی وارث کوئی ہے کہ نہیں ہر بندہ اپنے ٹیسٹ سکورنگ میں لگا ہوا ہے ہر ادارہ ایک دوسرے پہ اپنی سپرمیسی ضابط کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس پہ نقصان ہو رہا ہے نوجوان طبقے کا نوجوان پاکستان کا ہو رہا ہے ہماری نسلوں کا ہو رہا ہے مسلمان جو نوجوان طبقے کو ہم نے میسٹ تو یہ دے دیا کہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی اس طرح کے کلٹ کا کسی بھی جماعت کا کسی بھی اس کا حصہ بن جائیں وہ آپ کو لوک آفٹر کریں گے وہاں سے پیسے ملیں گے آپ کو آپ کوئی ایک اچھا مافیہ کا حصہ بن جائیں آپ کی کام ہوتے رہیں گے آپ کوئی دھونے بندہ جو آپ کو انگلی پکڑا کے وہاں تک پہچائے تو آج کل ہر بندہ انگلی پکڑانے کے چکر میں ہینڈ ہولڈنگ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہینڈ ہولڈنگ کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اچھی راستے پر لے کے چلو یہ برائی کی ہینڈ ہولڈنگ جو ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے میں پاکستانی ہونے کے ناتے سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ بہت زیادتی اور ظلم کر دیا اب بھی وقت ہے واپس ہو کے پیک فوٹ پہ جا کے ایک دوسرے کو سپیس دیں سنیں ہر ایک کا رائٹ ہے ایجیٹیشن ہر ایک کا رائٹ ہے اپنا نکتہ نظر ایک دوسرے کو بتانے کا لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم مادر پہ در ازاد ہو جائیں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں کہ یہ ہمارا وطن ہے مجھے ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں لیکن دکھیوں میں اس لیے بات بتا رہا ہوں مجھے چانس ملا مجھے گورنمنٹ کی طرف سے پہلا جو انیشئر ٹیم گئی بلاروس کے پاکستان کے ساتھ ایٹھنگ 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 سکسٹین اور سیونٹین سامنے صحیح کہ ہم ان کے ساتھ اپنے لنک بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک پہلی ٹیم گئی جس میں سیکٹری ایڈوکیشن تھے میں تھا ایک سینئر ایڈوائزر تھے ہمارے تو بلاروس تھوڑے سے لوگ ہیں دس ملین ہوں گے آرڈی بڑا خوبصورت ملک ہے بڑا بڑے ان کے علاقے بلڈنگ ہیں راستے اتنے صاف سترے تو وہ جو ہماری زبان رشن بولتے ہیں وہاں کی ہمیں لے کے جب جا رہے تھے بس میں تو جو ہماری گائیڈ تھی وہ راستے میں رکھائے بس اور کہیں یہ جو پتھر ہے نا یہ ہمارا پتھر ہے جب ازادی کے دن میں یہ ایڈری تھا تو ہم نے اس کو پیزرف کیا ہے یہ درخت جو ہے نا اور وہاں کیا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا پتھر ہے یہ ہمارے ملک کا پودا ہے جو ازادی کے وقت تھا اب بڑا ہوگے گروہ کر گی ظالم لوگوں ہم تو اپنے ملک کی شناخت کو خراب کریں ہم تو اپنے وہ جو ایسٹ ہوتے ہیں سوسائیٹی کے جو ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں جو ان کے بنانے والے ہوتے ہیں اس ملک کو بنوانے والے ہوتے ہیں ان کی چیزوں کی قدر کی دعا سے دیکھتے ہیں رکھتے ہیں ہم تو اس کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں very very sad believe me this is not i think we should have not done this thing اور جو بھی ان کے ذمہ دار ہے میرا خالق ہے they should be a shame اور ان کو اپنے اس عمل پہ وہ کہتے ہیں نا لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا یہ کیا آپ نے کہا نا بچوں کو خراب کیس نے کیا ہم نے کیا کسی ایک کو blame نہیں کر سکتے صحیح مطلب اس میں جماعت کو نہیں کر سکتے سب کا رول ہے سب شامل معاشرے میں ہم نے کس کو اہمیت دی معاشرے میں ہم نے کس کو فوقیت دی کہ جنہ کوئی لچا تو نہیں لفظ اچھا نہیں ہے جتنا کوئی بتمیز ہے اتنہ ہی اچھا ہے ہے نا صحیح تو وہ ہم کیا میں ایک میں یہاں پہ بات اور بھی کرنا چاہتی ہوں معذرت کے ساتھ شاید وزیر داخلہ میری بات کا مائنڈ کر جائیں ان دنوں میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے اور وہ پریس کانفرنس میں ایسے ورڈ یوز کیے کہ میں سن کے حیران تھی اور لیٹلی کہ ہم ایسے ورڈ کس طرح سے کیمرے کے آگے بول سکتے ہیں اگر یہ والے جماعتیں اور اس طرح سے انہوں نے اس طرح کے ورڈس یوز کرنا ہے تو پھر تو اس نوجوان کا کوئی کسوری نہیں ہے یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارا کہ ہم صرف وہ گند دیکھنا چاہتے ہیں وہ بیٹ سپارٹ دیکھنا چاہتے ہیں اب میرے مومے سے بھی ایک لفظ نکلا ہے جو اچھا نہیں تھا لیکن میں نے شاید بہت سی اچھی باتیں بھی کی ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی ہے کہ ہم ہرے کیٹو میں لگے رہتے ہیں کہ ہنی نے آپ کا نام کیا مہی میری بیٹی کا نام بھی مہی مہی نے ایک چیز کیا پک کی کہ انہوں نے یہ لفظ کیا میں نے ایک لفظ کیا ایکزیکٹلی یہی پک کی جائے گی کہ انہوں نے یہ لچہ لفظ کہا ٹھیک ہے نا اس سے بھی نکلنا چاہیے ہمیں ہم برائی کے بجائے ایک دوسرے کی اچھائی دیکھیں صحیح میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کبھات آگئی ہے یا ایک ہماری سوسائیٹی کا بن چکا ہے کہ ہر بندہ اپنا نہیں دیکھتا دوسرے کی برائی پکڑتا ہے صحیح اپنی کومنٹس کو نہیں دیکھے گا کہ اس کے موہ سے کس وقت کیا نکل گیا دوسرے کی چیز کو پکڑے گا اپنے وہ رول کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی ذمہ داری کیا تھی اس نے کیا کیا وہ دوسروں کو پر ان پوائنٹ کرے گا صحیح کہ اس نے یہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا بھائی میں نے کیا کیا اس پر فوکس کرو صحیح تو اس پر فوکس کرو افشا صاحبہ جہاں پر ہم ساری باتیں کر رہے ہیں وہی پر جب بات کی نا سوسائیٹی کے حوالے سے تو یہ باتیں تو ہم نے بڑے دیکھی ہیں رام سے تسلی سے بیٹھ کے دیکھنے والوں نے بھی بڑے تسلی سے دیکھی کہ جیسے ابھی رکس صاحب نے کہا کہ قائزم کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا نہیں سمجھ آتا کہ ہم کسی کے گھر جا کے چوری کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نہیں چوری بھی جائز ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تھی یہ کیا تھا دیکھیں یہ بالکل جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ بچے ہیں یہ تو نوجوان ہیں ان کو ایک اس وقت ذہنسازی کی ضرورت ہے جو تھوٹ پروسس ہم نے انفیوز کیا جس لائن پر ان کو لگایا آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی بھی یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ اٹھارہ سال سے نیچے اٹھارہ سال اور بلو کو بچہ تصور کیا جاتا ہے اس ایچ میں اگر کوئی قتل بھی کر دے تو اس کو ہینگ نہیں کیا جاتا پھانس ہی نہیں دی جاتی اس کو ہتھ کر ہی نہیں لگائی جا سکتی اس کو تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا تو ان کچھے ذہنوں کو بلکل وہ ایک پانی کی طرح ہوتے ہیں جس برتن میں ڈھالیں گے وہی شکل اختیار کریں گے تو یہ چیزیں یہ سارا تھوٹ یہ تربیت یہ سوچ جیسی ہم نے ان کو یہ کنسسٹنٹلی ایک لائن پہ لگایا وہ اسی لائن پہ چڑ گئے اور یہ جو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے کہ ٹیکس کے پیسوں کے طریقہ کار جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی کا یا کوسچن کرنے کے اور بہتر طریقے ہو سکتے ہیں اور تمام اس بحیث کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کے اوورال جو معاشی یا سیاسی سماجی نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارا نقصان ہے کہ ہم نے اس نسل کو ہم نے تباہ کر دیا اور ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ جو سارے پروٹیسٹ کی نتیجے میں پچھلے دو تین دنوں میں جو ایکزیمز پوسپون ہوئے ہیں میری اپنی بیٹی کا ہوا وہ دو دن سے میری بیٹی رو رہی ہے اور میری بیٹی جس طرح کے سٹوڈنٹس کے ویٹس ایپ گروپس بنے ہوتے ہیں تمام ایسے بچے جن کے ایکزیمز پوسپون ہوئے ہیں پورا سال ان کے والدین نے کس طرح سے کما کے ان کی فیسیں دیئے ہیں ان کی ڈیوٹیاں دیئے ہیں بچوں نے محنت کی ہے اور جس طرح سے یہ آج پل بھر میں ان کی پورے سال کی محنت بھی ضائع ہو گئی ایک یہ ایسپیکٹ بھی ہے اور تیسرا ایسپیکٹ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام ایک دن کی بات نہیں ہے دو دن کی بات نہیں ہے بڑے عرصے سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پہلے شاید اس کو ایڈریس کر دینا چاہیی تھا آج کرتے 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 اس لیول پہ پہنچا ہے کہ ایک غریب آدمی کے پہنچے ہیں بلکہ ایک متوسط طبقے کے ایک آدمی سے بھی کسی بھی طرح کا اگر اس کی معاشی حالت ہے اس کے اوور آل اگر اس کے کوئی مسائل ہیں تو وہ تمام ایڈریس نہیں ہو رہے ایک عام آدمی اس وقت بہت فرسٹیٹڈ ہے کوٹس میں جانے کوٹس پلٹیکل ایشیوز پہ لگی ہوئی ہے اگر اس کا پروٹیکشن کا مسئلہ ہے پولیس پلٹیکل ایشیوز پہ لگی ہوئی ہے اگر اس نے اپنے لیے زندہ رہنا ہے اس کی مہنگائی دن بے دن اتنی بڑھ گئی یا بھی ان دو دنوں میں دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تو لوگوں کے اندر اتنا غصہ پایا جاتا ہے اتنی فرسٹیشن پائی جاتی ہے اتنی زیادہ لوگوں کو ان کے جو مسئلے حال نہیں ہو رہے اور تمام فوکس جو ہے اس وقت لگتا ہے کہ وہ ایک مہاورہ ہے کہ بہنسوں کی لڑائی میں فصلوں کا نقصان تو عام آدمی کو جس وقت ہر طرف مایوسی نظر آ رہی ہے ہر طرف ان کو اندھیرہ نظر آ رہا ہے ان کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے ان کو گھر کے بل دینے مشکل ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ جو بھی بڑے ہیں جو لوگ بھی اس تمام ایشیوز کے اندر انوالو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی ریسٹلی ہم نے یہ مثالیں دیکھی پچھلے تین دنوں میں مجھے کئی زیادہ ہمارے اپنے جاننے والوں کو سڑکوں پر لوٹ لیا گیا دن دہارے لوٹ لیا گیا یہ تو الگ ہے کہ دفتروں میں ہمارتوں میں گئے اور لوٹ پوٹ کیا بلکہ اس دوران ہی ایسے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کہ جو already frustrated تھے تو ہمیں سوچے کہ یہ جو ہم زومبیز یہ جو قوم یہ جو نوجوانوں کو جس توڑ پھوڑ کا عادی بنا دیا تھوڑے عرصے بعد ان کو یہ برا نہیں لگے گا صحیح تھوڑے عرصے بعد جیسے ابھی یہ حق سمجھ رہے ہیں چیزیں اٹھا اٹھا کے لارے ہیں تو یہی جو مائنسیٹ کے ساتھ آگے چل کے انہوں نے چلتے راستے میں لوگوں سے اپنا حق جو ہے وہ لینا ہے اور مزید آنے والے وقتوں میں اس کا آگے جو اپیٹ ہے ملہب اس کو در بھی یہاں پہ نہ روکا گیا تو ہمیں پھر یہ اس کو اچھے سے فیس کرنا پڑے گا we are already too late ملہب ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں باقی سوٹا جی ایک چھوٹی سی بریک کپ بریک کے بعد ویلکم بیک روز پیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے کہ نوجوان نسل پر کتنا زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ان سب چیزوں کا پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے بات کی تھی کہ تعلیمی ادارے ہر ایسی سیچویشن میں بند ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیپرز وہ ڈیلے ہو گئے پورا سال محنت کر کے سٹوڈنٹ یہاں تک پہنچتا ہے پیپرز کینسل ہو جاتے ہیں پیپرز نہیں ہوتے اور پھر جب کووڈ کی سیچویشن آئی تھی تو اس میں تو آن لائن کلاسز ہوئیں پھر وہ جو ڈسپلن ہم نے گھروں میں سیکھا وہ ہی سیکھا پھر وہ جو ہم ایک یونیورسٹی یا کالج میں جا کے سکول میں جا کے ڈسپلن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہم سیکھ پائے یہ سب چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری ہی جو ہے وہ زندگی پہ افیکٹ کر رہی ہیں دیکھیں ابھی جو میڈم کہہ رہی تھی کہ جی پیپر مس ہو گئے بچیوں نے تیاری کی ہوئی تھی ان کی بچوں نے یہ اتنا خالی سیمپل نہیں ہے کہ ان کا سال ضائع ہوا سال نہیں ضائع ہوا کئی لوگوں کا کیریئر خراب ہوگی ای لیول کے اگزام ہو رہے ہیں پیٹش خونسل یا کیمبرج والے آپ کے لئے سیپریٹ اگزام نہیں لیں گے مینے کے بعد کیونکہ پاکستان میں یہ ہوا تھا تو پیپر کنسل ہو گئے ہم they have it they will come back again in next جو ان کا سکیجول ہوگا after six months or one year اس دوران ہم نے نیکس یہ جو ہمارے ایڈمیشن ہونے والے ہیں اور فال کی جو ایڈمیشن ہوں گے تو پیپل will miss that chance تو ٹیکنیکلی ان کا وہ سال بھی ضائع گیا جو ان کے کیریئر میں بہت امپارٹن رول کرتا ہے خاص کر ای لیول والے بچوں بچوں کے لیے جنہوں نئے پروفیشنل کارل جو میں داخلے لینے تھے اپنے کیریئر کا تو یہ ملٹیپلائنگ فیکٹر دیکھیں تو آپ نے لاکھوں لوگوں کے فیوچر کوئی داو پہ لگا دیا خالی سال سایا نہیں جو پاکستان کے اپنے اگزام ہیں فیڈرل بورڈ لے رہا ہے یا کوئی اور دارہ لے رہا ہے یونیورسٹی وہ تو ریپیٹ کرا لیں گے دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد لگے جب انشاءاللہ لیکن ان کا کیا ہوگا جو انٹرنیشن لیول پہ وہ تو ایک دفعہ اگزام لیتے ہیں آل آراؤنڈ وہ تو آپ کے لیے سپیشل اگزام تو نہیں لیں گے صحیح ان کا کیا رہی ہے تو ہم داو پہ لگا دیا جہاں تک باقی میں نے آج ہی ہم نے مختلف یونیورسٹیوں سے اور ہمارے وائس آنسر کوئی اس پہ بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوا اور کیوں ہماری یوث میں آنسر ہوا ہے کہ اگلے دو دن بند ہیں کے پی میں کوئی آنسر ہوا ہے کہ انسریاں بند ہیں کب تک آئی فیڈرل میں بھی کچھ انسریاں میں بتایا گیا کہ کلاسوں کی ٹینس اتنی نہیں ہیں جنہیں چاہیے لوگوں کو موبیلٹی کا مسائل ہیں اور پوچھنے کا مسائل ہیں رسٹ فیکٹر ہے لوگ ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہیں بچوں کو گھر بٹھائیں ہم تو تو یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ آن لائن ایڈوکیشن امیجیٹلی شروع کریں تاکہ نقصان نہ ہو لوگوں کا آگے جیسے آپ نے کہا کہ ہوتا یہی ہے کہ سر میں درد ہوا تو یونیورسٹیاں بند گلے گلہ خراب ہو گیا تو یونیورسٹیاں بند کوئی کسی کا مود آیا کہ میری میری کم ہو رہی مشہوری میرے جو ریٹنگ کم ہو رہی ہے اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دینا پھر یونیورسٹیاں بند پھر سکول بند اور کبھی کوئی ٹیررسٹ ریٹائک ہو گیا اللہ نہ کرے تو اس پہ ادارے بند تو سب سے زیادہ سوفرنگ ان بچوں بچیوں کی ہو رہی ہے یوت کی ہو رہی ہے اور یوت ہی کو آگے استعمال بھی ہم کر رہے ہیں اپنی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لئے تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہے پیرنٹس کو بھی سمجھنا ہے یوت کو بھی سمجھنا ہے کہ بھائی پاکستان کے لئے کیا چیز بہتر ہے میں پھر کہوں گا everybody has a free in free world الحمدللہ پاکستان جیسے ملک میں ہم رہے رہے ہیں جس کے بہت سی قباوت ہیں کہ باوجود ہمارا اپنا ملک ہے ہم ازاد شہری ہیں میری بھی ایک دوسرے کو سپیس دیں کاش ہمارے لیڈر بھی ایک دوسرے کو سپیس دیں اور وہ سمجھیں کہ بات چیت کرنے سے ٹیبل پہ بیٹھنے سے چیزیں حال ہوتی ہیں یہ نہیں ہو سکتے کہ میں نے رہنا ہے اور ساری دنیا کو ختم کریں صحیح یا دوسرے کہیں کہ اس کو ختم کریں پھر ہم چلیں گے تو یہ تو پھر اس سرہ نہیں چال سکتا جی بلکل نہیں چال سکتا سب کو سمجھ دیں مطلب سب کو بیٹھ کے اس قوم کے لیے کچھ بہتری لے کر آنی ہے میں نے تو بڑا عرصہ ہوا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ کٹھے ہوں لوگ ہمارے لیڈر ہمارے سوکال جو ریسین میکر ہیں کہ ہم بیٹھ کے کوئی ملک کی بہتری کا سوچیں رییکشنری نیشن ہے ہم کوئی خدا نہ خواست دماغ کا ہو جائے تو امیجیٹ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا کوئی کوویڈ آگیا جی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا لیکن کیوں نہیں پری ایمٹ کر کے ہم چیزوں کو بیٹھ کے پرو ایکٹیو ہو کے ہم اپنے یہ یہ جو آج کچھ ہو رہے ہیں میرے جیسا چھوٹا سا ایک ٹیچر چار سال پہلے سے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یار خدا کے لیے کوئی تو ہو جو ان کو عقل دے کوئی تو ہو جو اس کنٹرول کرنا سیکھے اور کوئی اس قوم کو رائٹ ڈیریکشن پر لگائیں یہ والے دن آئیں گے پاکستان میں جلدی اور جہاں پہ کسی قیزت محفوظ نہیں رہے گی کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی and it will be like jungle love or we have seen it during last couple of days صحیح تو یہ بہت ہی dangerous چیز ہے ہمیں ہمارے teachers کو ہمارے امامز کو ہمارے leaders کو ہمارے استاذ کو ہمارے parents کو اپنی responsibility show کرنی پڑے گی بیٹ کے جیسے کہنا سی patience کے ساتھ charge ہوئے لوگوں کو بھی سننا پڑے گا دوسروں کو بھی بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا مسائل ہیں بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ پتھر مار کے بات کرو بیٹ کے بات بھی ہو سکتے صحیح ضروری تو نہیں ہے کہ جلا کے بات کرو اور پھر بات کرو پھر فیکیا فائدہ اس بات کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں روز ایک نمبر سنتے ہیں پشاور میں اتنے ہو گئے فلانی جگہ اتنے ہو گئے وہ جانے جو گئی ہیں وہ جو خاندان تباہ ہو گئے ہوں گے کس کو فائدہ ہو نقصان ان کا کرایا صحیح خود تو کوئی بھی نہیں ابھی تک میں نے دیکھا آج کا کوئی بڑا آدمی اس میں کوئی مرا ہو بچا رہا صحیح ٹھیک ہے نا نہ کرے مرے کوئی کیوں مرے لیکن مقصد یہ ہے بچوں بچے مر رہے نا صحیح میرا ایک اور سوال ہے یہاں پر کہ ہمارے بچے اب سیاست میں اتنے انوالف کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں ایسے سیاست میں انوال ہونا سیاست کو ہم نے بیٹ کر دیا ورنہ سیاست بری چیز نہیں آج تو یہ کامن بند گیا نا کہ کوئی برائی ہو رہا ہے یہ سیاست کر رہا اس کا مطلب ہے سیاست کو ہم نے برا پوٹرے کر دیا صحیح جبکہ سیاست بری چیز نہیں ہے یہ معاشرے کے لیے بہت اسینچل ہے جب لیلیسرہ وال ہوتے ہیں معاشرے کنٹری میں لیڈرشپ وال ہوتی ہے یہ تو اچھی چیز ہے لیکن ہم نے اتنا برا کر دیا اس میں کہ آپ اس کو برائی کے طور پر سمجھے جا صحیح مطلب جو اویڈنیس ہم دینا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ملی ہم یہ ہم نے اپنی اور اپنے کانون بنا لی ہم نے اپنے ڈائریکشنز چینج کر دی ہیں ہم اب سیلفش ہو گئے سیلفش ہو گئے ٹھیک ہے مرم یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا رول کتنا ہے ان سب چیزوں میں اچھا میں پہلے ڈاک صاحب کی ایک بات سے کنٹینیو کرنا چاہوں جیسے انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جو سیچویشنز کتنے عرصے سے ہمارے ملک میں ہم ایکچوال سے ورچول پہ آن لائن چلے جاتے تھے لیکن اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا جس طرح غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے فیف جنریشن ہائیبریڈ وار فیر ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے تو آج کل آن لائن بھی بچھلے دو تین دنوں سے ہر چیز ڈسکنیکٹ ہے تو بچے اب آن لائن بھی نہیں پڑ سکتے اس سیچویشن میں دیفنیٹلی اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا انٹرنیٹ سرویس بند تھی اب بچوں کے پاس چاہے ابھی میری بیٹی تھی میں نے کہا بیٹا پیپر کینسل ہو آپ اگلے پیپر کی تیاری کر لو اس نے کہا جن آن لائن سے گوگل سے وہ چل نہیں رہا تو ہم تیاری بھی نہیں کر سکتے دوسری جو چیز اس کی طرف ڈاکسا اب نے بھی اشارہ کی اور ہمیں بھی یہ اپنے ذمہ داران ہمارے بڑے ہمارے خاص کر ہمارے سیاستدان ان پہ یہ بہت بڑی آنس ہے ان کی پہ یہ چیز میں سمجھ کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس بات پہ کہ کئی عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر ایک تشدد کی سیاست کو فروغ دیا گیا ایک گالی گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا گیا بلیم گیم کو فروغ دیا گیا ٹٹ فور ٹیٹ تم نے میرے ساتھ یہ کیا میں اس سے ڈبل جو انٹینسٹی کے ساتھ رسپانس کروں گا تو آپ کو ہمارے ایوانوں میں جو چیزیں نظر آئیں وہ یوت کے لیے کوئی رول موڈلنگ نہیں تھی وہ یوت کے لیے کوئی لوجک کی بیس پہ ایک میس پہ بیٹھ کے اپنی چیز کو گفت و شنید کے ذریعہ حل کرنے کی بجائے ایک توڑ پھور طاقت کا استعمال گالی گلوچ کا استعمال تو یہ جس طرف ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں سیاستدان ہیں وہ اس ملک کو لے گئے اور پھر دیفینیٹلی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اس پلٹیکل جو پوائنٹ او ویو کو سٹینٹن کرنے کے لیے اس ملک کی نوجوانوں کو یوت کو ہی اپنے ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بائی پرنٹ ہوتے ہیں ہائی ان انرجی ہوتے ہیں کچھے دماغ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کو ساتھ ملا کے آپ نے اپنے آپ کو ایک بگ پکچر میں پورٹری کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک جس طرف ہم اس جس طرح سے انہوں نے کہا کہ سیاست بری چیز نہیں ہے پلٹیکل اورینٹیشن ہونا شاید بہت بہتر ہے بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن جو سٹریٹیجی آپ نے اڈاپٹ کیا کہ آپ نے ایک بلکل نیگیٹیو راستہ اختیار کر کے جو ایک تشدد کو فروغ دیا اور یہ بھی ہم نے دیکھا آپ پلٹیکل پارٹیز کو دیکھیں کہ وہ لوگ مختلف پلٹیکل پارٹیز کے جو زیادہ گالی گلوچ یا بری زبان استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ لیوریج ملتا ہے ان کو زیادہ سامنے جو ہے لائے جاتا ہے کہ یہ ہمارا شیر ہے اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنا پورا سوشل فیبرک دسٹورٹ کریں اور تیسرا جو ایسپیکٹ جو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے آپ باہر کے کسی بھی اپنے نیبرنگ کنٹریز میں بھی چلے جائیں وہاں پہ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو نالیج انٹرٹینمنٹ انفوٹینمنٹ آپ کو سکلز ایک بہت آپ کو آپ کی فرسٹیشن اور آپ کے جو جتنے بھی منٹل ایشیوز ایڈیپریشنز ہیں ان کو وہ پوزیٹیولی ایڈریس کرتے ہیں صحیح جبکہ آپ پاکستان میں آ جائیں تو یہاں پہ صرف ایک جو لوگوں کو بٹھا کے لڑانا اور ایک لاحاصل گفتگو پہ بحث کرنا ایسا ریٹرک اور کوئی رول موڈلنگ نہ لے کے آنا اور ایشیو کو فوکس نہ کرنا انسیڈنٹس کو فوکس کرنا سنسنی پھیلانا ریٹنگ بڑھانا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے اس کے ہاتھ میں سٹک آئی ہے یا کوئی اس کا رول بنتا تھا ایز اپلر آف تا سٹیٹ کسی نے کسر نہیں چھوڑی ہے اور ہم ہم سے زیادہ میں پہ آگئے ہیں مجھے کیا فائدہ اور ایک تیسری چیز جو ہمارے ملک میں ان پچھلے کئی دہائیوں سے انفیوز ہوئی ہے کہ ایک مدبرانہ ایک پرودنس ایک یہ ہوتا تھا کہ بھی ہمیں اس کا شورٹ ٹرم کیا اس کا ایمپیکٹ آئے گا میٹیم ٹرم کیا لانگ ٹرم کیا آئے گا اس وقت ہم نے دورست اس کے نتائج کیا آئیں گے اس ملک پہ اس کی عوام پہ اس کی نیشن پہ اور ایک اور چیز جو مجھے ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ہے بھئی جب پلٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ کبھی ہم نے آنا کبھی انہوں نے آنا تو یہ بھی سوچیں کر دیں ہر چیز زیرو پہ لے آئیں پورا نظام مفلوش کر دیں تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اور ہمارے جو بڑے ہیں ذمہ داران ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی جو ایگوز ہیں ان میں سے باہر آکے اس ملک اور عوام کے لیے بلکہ بہت زیادہ سارا ان کو سوچنا پڑے گا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا رینڈم لی سروے کیا مختلف ایج کے جو لوگ ہیں بیس سال پچی سال تیس سال چالی سال پچاس سال میں نے ان سے کوئی دو چار گھنٹے ان کی رائے لی اور میں آنیسلی آپ کو بتا رہی ہوں جس لیول کا ہوپلیسنس جس لیول کا ڈپریشن جس لیول کی فریسٹریشن پائی جاتی ہے کہیں جاتی ہے اور میری اپنی بیٹی نے مجھبتہ ہے ماما بہت سارے لوگ ہمارے جو میری فرینڈز ہیں ان کے پیرنٹس آہستہ آہستہ یہ ملک چھوڑ رہے ہیں ملک سے جا رہے ہیں ان کو اب اس ملک میں کوئی امید نظر نہیں آتی تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں میرے خیال سے یہ پیغام جو ہے اس وقت جن کو ہم سنانا چاہ رہے ہیں سر یہی سے بات تو کنٹینیو کرتے ہیں مارم نے کہا برداشت ہمارے اندر بہت کم ہو گئی ہے بہت زیادہ پتہ نہیں ہم جذباتی ہو گئے ہیں یا آہستہ آہستہ آرہی ہے کیا ہو گیا برداشت کیوں کام ہوتی جا رہی ہے دیکھیں جب آپ کو ایک یوت کی بات کرتے ہیں زیادہ مسئلہ ادھر سے مر جو ہے نا یہ یوت اپنی انگیجمنٹ چاہتا ہے اس کو انگیج کرنا ہے سوسائیٹی نے اس کے پیرنے اس کے استاد نے آپ اس کو پازیٹیوٹر انگیج نہیں کریں گے تو وہ سپیس کو اور لے لے گا صحیح مکون لیتے ہیں بھلے وہ فنڈمنٹلس ہوں بھلے وہ ٹیریزز ہوں بھلے وہ جو ہمارے ایسے لیڈر ہوں جو اپنی فائدے کے لیے بچوں کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو وہ سپیس کو لے تیکور کر لیتے ہیں اور پھر آج کل سوشل میڈیا کا آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا یہ بھی ریسنلی جو باپ جن کا مثال دے رہی تھی پڑھے لکھے بچی بچے اس کا وہ رائٹ دوسرے کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں سے چیزیں نکال کے کھا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہمارا رائٹ ہے ہمارے ٹیکس کے من یہ اس پہ آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو کس طرح آپ کبھی انہوں نے سوچا کہ ان کے گھر میں کوئی اس طرح گھسا ہے تو پھر کیا ہو اگر آپ رائٹ مانگتے ہو تو دوسرے بھی آپ پہ رائٹ جتلا سکتے ہیں صحیح تو یہ کسی نے نہیں سوچا کیونکہ یہاں سزا جزا کا عمل نہیں ہے اگر وہ بھی ہوتا تو کسی کے مجال نہیں تھی کہ یہ کام کرسے سب کو پتہ ہے کچھ نہیں ہو ادھر سے نہیں نکلے تو ادھر سے نکل جائیں ادھر سے نہیں نکلے ادھر سے نکل جائیں ٹھیک ہے سوچنا بڑے سیریسٹی مجھے آپ کو اس معاشرے کو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو سب کو ہے کہ اس سے نکلا کیسے جائیں اس کو مینج کیسے کیا جائیں کنٹرول کنٹرول سے کچھ نہیں ہوتا سپرنگ ہے اس کو دباتے جائیں گے آج چھوڑیں گے پھر مو پہ لگے گا اس کو لاجک سے جس لاجک سے اس کو اس طرف لے کے آئیں اسی لاجک سے اس کو ریورس کرنا پڑے گا ایک تو دیسی طریقہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے گاہوں میں تو ان کے پاس لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کے آتے تھے تو بتاتے تھے یہ لڑھ لڑھ کے دو بھائی مار گئے نہیں سمجھتے تو بابا جی کہتے تھے وہ کمرہ کھڑ ہونا جنتے ہو انہوں بند کر کے کنٹی لہا دو جتے ہو یا آتے ہیں اندرو دستن کسی سیٹل ہو گئے ہیں ورنہ جو بچے گا وہ باہر آ کے دنیوں آرام سے رہے یہ جتنے بھی ہمارے لوگ لڑتے ہیں ان کو کہیں بشاک اسمبلی میں کسی ایک جگہ بند کر دیں صحیح اور قوم کہیں باہر نہیں آنا اپنے مسئلے ختم کرو اندر پھر ہمیں بتاؤ کہ ہم نے مسئلے سیٹل کر دی ہیں اب ہم بڑا سٹیٹ قانون قائدے کے تحت کام کریں گے پھر آنے دیں ورنہ جو بجے اس کو آنے دیں باہر صحیح میں تو اللہ رحم کرے وطن ہی کس طرف جار میں بی سیوں لوگوں کو باہر سے کنونس کر کے پاکستان لائیا تھا کہ یار اپنے وطن چلیں اس وطن کو آپ کی ضرورت ہے آ کے پی بیک کرو پی ایج ڈی کی ہے تو کیا ہوا اس وطن سے تھے اس وطن کی وجہ سے آپ کو موقع ملا تو اللہ نے دیا ہے تو یہ آ کے اپنے وطن کو خدمت کرو فرس ٹائم ایوان آئیم تنکن کہ کہ میں اپنی بچیوں کو اپنی فیچر نصر کو کہاں چھوڑوں گا اس حالات میں بالکل ٹھیک ہے میرے اپنے کے ہی دوست چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے امیگریشن لینے شروع کی میرے سٹوڈنٹ لے رہے ہیں امیگریشن کل مجھے ایک ٹی وی سے انٹرویو کر رہے تھے کہ why so many people are going for O-Level A-Level exam اور بلین اف روپیز پاکستان کے بار جا رہے ہیں میں نے کہا بہت سارے ریزن بہت ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اسی ایزی وی تو گو ابراڈ ای لیول کریں اچھے گریڈ لیں تو آپ کو امیجیٹ انٹرنیشن یوکی کی یو ایس کی باقی امیشن کر دیتی ہیں تو آپ کے لیے باہر جانا آسان ہو گیا اور ایوی بڑی بڑی باہر ٹو رانووے صحیح صحیح یہ چیزیں ملکی جو ایکانومی کی صورتحال اس ٹائم پہ ہے نا اور اس ساری سیچویشن میں میری جیسی سنگل پیرنٹ ٹھیک ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں امیگریشن لے کے باہر نکل زاؤں مطلب پاکستان میں میں کیا کروں گی مطلب میں ایک اینکر ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے جیسی بندی سوچنے پہ مجبور ہے تو باقی تو پھر سب افکورس یہ سب چیزوں پر سنچے گا کہ کیا چل رہا ہے اس پہ ہمیں انویسمنٹ کر کے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا اپنی فیوچر پروگرس کے لیے پروسپیریٹی کے لیے جو ہو سکتی ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں سب کچھ ہے اللہ کا کرم ہے کم از کم ہم قوم بن جائیں ملک کا سوچیں دیکھیں ہم ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے بلکو کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ہمارے قدارے سے بلکو صحیح ہے کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں بے شک ہم ایک ایسی سراؤننگ میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ہمارے پاس چوئیس کوئی نہیں ہے کہ ہمارے کچھ ایسے نیبر ہیں کہ شاید ان کو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس چوئیس نہیں ہے لیکن میرا خلاف انہوں نے اتنا ڈیمج جمینی کی جیتا ہم اندر سے ڈیمج ہو رہے ہیں آج کی بات نہیں کہا رہا ہے اس ریسنڈ ایونڈ کی بات نہ جنرل بات کہ ہمیں اندر سے زیرہ ڈیمج کیا گیا اس ملک کی پچھان کو خراب کیا گیا پاکستانیت کو ختم کیا گیا اور ہمارے اپنے لوگ اس میں حصہ دار بنتے گئے بنتے چلے گئے اور چلے جا رہے ہیں اور ہم مزے کی بات دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر ہم یہ بھی بھی فیل نہیں کرتے کہ ہم اسے ظلم ہو گیا غنا ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اچھا کیا جیسے میڈم کہہ رہی ہے شیروں والا کام کی اور یہ بڑی ڈینجریس چیز ہے اور ایک بڑی سمتنگ we must everybody need to worry every institution need to understand یہ کیا کہاں پچھا دیا اپنے ملک کو اور ہم اس کا آگے کسے لے کے جانا چاہتے ہیں صحیح اچھا میں ایک وہ چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں اچھا آپ کی ساری باتوں کے بعد مجھے اس چیز کا جواب بھی دیتی کہ بسیل کے لیے یہ سب کرنے کے لیے یوت کے پاس پرابلم کیا پرابلم ہمیں یوت کی نظر آتی ہے کیا جاب نہیں ہے ایکانومی کی وجہ سے پریشان ہے پڑھنے کے بعد اتنے سارے سٹوڈنٹس کہاں جائیں گے یہ چیز ہے ہے کیا یا پھر ہمیں وہ سوشل میڈیا کا جسے ہم کہہ رہے نا کہ بہت ایزی وے نظر آ رہا ہے کہ بہت میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور مجھے اتنے سارے پیسے مل جائیں گے اور میں تو ایزی لیے کام کر سکتا ہوں پرابلم کہاں ہے کیا سوچ رہا ہے یوت کے دماغ بسیکلی ہے کیا اچھا میں سب سے پہلے تھوڑی سی یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ میرے لیے ایز ایڈلٹ بہت تھوڑ پرووکنگ بات ہے اور میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے فیفٹین اور جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کے تو سارے جو پیرنٹس ہیں اس کی فرینڈس انہوں نے اپنے انتظامات کر دیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہمیں چلے جانا چاہیے تو ایز ایز پیرنٹ میں نے اس کو بتایا یہ ہمارا ملک ہے تو یہ بہت بڑی بات تھی جو اس ملک کا ایک بچہ ہم بڑوں کو سکھا رہا تھا دوسری بات یہ کہ اس ملک کا علمیاں دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ جتنی بھی مغرب کی اگر علتیں ہیں ان ٹیمز آف سٹیٹس لائف سٹائل فیشن ان چیزوں کو تو یہ قوم بہت جلدی اڈاپٹ کر رہی ہے لیکن جو چیزیں شاید بیسٹ پیکٹیسز ہیں ان میں ہم بہت پیچھیں اور تیسری بات جو ابھی آپ نے جس طرف اشارہ کی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اس وقت ملک جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری فوٹی ایٹ پرسینٹ پاپولیشن جو ہے وہ بچوں اور یوت پہ مشتمل ہے اور جس ڈبلنگ کے ساتھ پاپولیشن ملک کی پاپولیشن گروت ہو بھی رہی ہے تو آنے والے وقتوں میں انہوں نے ہی ہماری گردن پہ انگوٹا رکھنا ہے تو آپ کو تو تھوڑا سا بھی سروے آپ کریں گی تو آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارا یوت ہے ان کو ایڈنٹیٹی کرائسز کا شکار ہے نمبر ٹو یہ ڈیریکشن لیس ہیں آپ پوچھیں گی آپ نیو نیو نیورسٹی میں چل جائیں آپ کو دیکھیں گی پہلے ایک ماسٹرز کریں گے پھر دوسرا ماسٹرز کریں گے پھر تیسرا ماسٹرز کریں گے تو اوورال ان یوت کی انگیجمنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی ایوی نیوز نہیں ہیں اور بلکل ڈاکس آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ جب ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اوورال پرارٹیز ہی نہیں ہیں آخری دفعہ نیشنل پلان آف ایکشن بچوں پر دوزار چھے میں بنا تھا تو پھر ان وہ جو گیپ آ جاتا ہے اس کے اوپر وہ لوگ اس پیس کو فل کر لیتے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور اس یوت بلچ کو لے کے اس کو نیگیٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس وقت ہمارے ملک کی جو یوت ہے وہ بہت بہت فرسٹیٹڈ ہے پیرنٹنگ ایک اگنورڈ ایریا ہے سوشل پوٹیکشن سیفٹی نیٹس کے ایسے ایونیوز کی بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے تاکہ ان کو ہم کہیں پہ پوزیٹیولی انگیج کر سکیں ہمارے ملک میں ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو رول موڈلنگ کہ ہی نہیں ہے کہ ایسے رول موڈل چلیں میڈمیہ صاحب چیزیں ہوگی ہیں ہاں ان کو جو دوسری طرف نیگیٹیو طرف نیگیٹیو والے ہیں پوزیٹیولی نہیں ہیں ہم اس کے نا جلدی سے مجھے آخری آخری لائنس دے دیں اس کی حل کیا ہو سکتا ہے اس کی سلوشن کیا ہے دیکھیں اس کا جو سب سے بڑا سلوشن تو جنہوں نے یہ ڈسٹورشن کریئٹ کی ہے پہلے تو یوت سے زیادہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پہلے وہ یہ مان لیں کہ ہم نے یہ کی ہے ان کو اکاؤنٹیبل تھیرانے کی ضرورت ہے دیکھیں اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا ہمارے تمام ادارے خاص کر ہمارے پولیٹیشن اکاؤنٹیبلیٹی ختم ہو کے رہ گئی ہوئی ہے ریسپونسیبلیٹی ختم ہو کے رہ گئی ہوئی ہے اس تمام کا جو امپیکٹ ہے جو آئے گا اس معاشرے پہ ان کو ذمہ دار ٹھیرانا چاہیے پہلے تو ان کو ماننا چاہیے کہ اپنی میں کے حصول کے لیے انہوں نے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا ہے تو پہلے تو وہاں پہ ریجسٹر کریں اکنالج کریں اور جو ڈسٹورشن کی ٹیبل پہ آئیں اور آہستہ آہستہ ایک اپنا لاحے عمل بنائیں اور اس کو پھر انڈو کریں اور پھر اس کو ری ڈو کریں یہ جو بتا رہے ہیں نا سائنٹیفک طریقہ اس کو چینج منیجمنٹ کہتے ہیں ڈی فراسٹ کریں میک اڈجسمنٹ اور ری فراسٹ کریں چیز بری بن ہوگی اب اس کو زبردستی کریں کہ ٹوٹ جائے گی نقصان ہوگا جو ہو رہا ہے اس کو اس کو اسی پیار سے اس کو جسنا پر فریج میں چیز آپ نے مختلف شیپ اس کو ویسے کریں تو ٹھیک کرنے کوشکریں ٹوٹ جائیں گے اس کو نکال کے دوبارہ دی فراسٹ کریں صحیح پانی بنجے پھر جس شیپ میں چاہتے ہیں اس میں شیپ میں ڈال کے دوبارہ دی فراسٹ کریں پھر نیا فیس جو ہے اس کو دے دیا جائے اسپٹ کریں ہم سے گلتی ہوئی ہے میں تو بڑے عرصے سے ٹی وی پرس میں نے تو کہا ہے پہلے مان لے میں نے کہا میں تو مانتا ہوں شروع سے ایسے تیچر جن کا یہ نام لیتے ہیں فلانا فلانا ان سب کو پڑھایا ہم نے اگر ہم نے صحیح پڑھایا ہوتا یا ان کی تربیہ ٹھیک ہوتی یہ سارا کچھ نہ کرتے صحیح تو تو کب بھی جیت آتے ہیں سارا کچھ کر دیتے ہیں لیکن خدا رہا اس ملک کا سوچیں اپنی نسٹوں کا سوچیں آپ صرف اپنے ڈینگوں میں بیٹھ کے انجائے کریں اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کے میسیج کے جلا دو بغا دو کر دو جس طرح کہ ہم ہم تقریب سنتے ہوتے ہیں کبھی کس کو کہہ رہے ہو اور کس کا نقصان کر رہے ہو اپنا نقصان کر رہے ہو صحیح تھینکیو سر تھینکیو ہفشا صاحبہ بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف رہے ہیں آج ہم نے بات کی کہ جن کی غلطی اگر وہ مان لیں اور دوبارہ سے چیزوں کو ریورس کریں کیونکہ مانتی بھی یہ یوتھ آپ بھی کی ہے تو اپنی زبان میں اپنے ہی طریقے سے کچھ چیزوں کو مانتے ہوئے ان کو واپس اسی ٹریک پر لے کریں جس ٹریک پر ان کو ایکزیکٹ جانا چاہیے اور جس ٹریک پر ہم کہتے ہیں کہ قوم ترقیان کرتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ہم اجازت دیں اللہ حافظ